السلام علیکم and welcome back to another vlog تو جی آپ لوگ اگر میرے regular vlog دیکھ رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ next vlog میں نے کہاں سے start کیا ہے اور یہ والا کہاں سے start کیا ہے تو مجھے لگ رہے کہ آپ لوگ بالکل regular vlogs نہیں دیکھ رہے کیونکہ آپ لوگوں کا بالکل بھی جو ہے نا وہ اچھا response نہیں مل رہا تو آپ لوگ ضرور میرے vlogs watch کریں آپ لوگوں کو اچھے لگیں گے مجھے امید ہے تو یہاں پر جو ہے وہ میں نے جہاں vlog end کیا تھا نا next day کا وہاں سے start لیا میں نے جو fruit وغیرہ تھا اس کی میں نے fruit chart بنا لی کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ ایسے تو کوئی بھی میرے گھر میں جو ہے نا وہ fruit پڑا رہتے اس طرح سے نہیں کھاتے تو پھر میں نے اس کی جو ہے نا وہ fruit chart بنا لی تو بہت زیادہ مزے کی بنی تھی اور ساری میں نے خود ہی کھائی ہے کسی اور نے تو اس کو chart کو بھی نہیں کھایا تو پھر مجھے ہی جو ہے نا وہ کھانی پڑی ہے تو بس میں نے اس میں lemonade کیا تھا ایک وہ تھا اس لیے کہ تھوڑا fruit کالا نہ ہو اور اس کے بعد چاٹ مسالہ اور چینی بس اور اس کے بعد میں نے اس کو رکھ دیا تھا اور پھر یہ 15-20 منٹ یا اس سے آدھے گھنٹے بعد میں جب کھانے آئی تھی تو اس میں اتنا اچھا جوسی جوسی اس کا نیچے جوس سارا نکل آتا ہے اگر فوراں فوراں آپ ڈالیں نا تو وہ چینی بھی صحیح سے ڈیزولو نہیں ہوئی ہوتی اور اس طرح جوس بھی نہیں آتا تو آپ اس کو بھنا کے رکھ دیا کریں پھر اس کے بعد بڑا اچھا ہے اس میں جوس سا آ جاتا ہے وہ جو ہے نا کھانے میں بھی بہت مزا دیتی اور فروٹ بھی جو ہے نا وہ تھوڑا سوفٹ سا ہو جاتے اچھا یہ جو ہے نا سنڈے کے دن کا ولوگ ہے اور سنڈے کے تھوڑی سی روٹین ہے اور آگے سے پھر آج کا دن جو تھا منڈے کا وہ بتاؤں گی تو یہاں پر جو ہے وہ شام کے ٹائم پہ میں جو ہے نا مغرب کے بعد ازہان کے جو ہے وہ کپڑے وغیرہ پریس کر کے رکھری دن صبح سکول تھا ظاہر ہے سنڈے دو چھٹیاں ویکنڈ گزرا تو اس کے بعد میں جب آئی تو کچن میں میں نے دیکھا آٹا بھی نہیں تھا کھانا بنانا تھا تو میں نے کہا چلو فوراں فوراں سے آٹا بھی گوند لیتی ہوں کیونکہ پھر صبح ناشتے میں بھی مجھے ایشو نہ ہو تو یہاں پر جو ہے وہ میں آٹا بھی ساتھ ساتھ گوند رہی تھی اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک ہی ہاتھ سے آٹا گوند رہی تھی ایک ہاتھ سے ویڈیو بنا رہی تھی تو جو ہے وہ میں نے کہا چلیں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے جو چھوٹے چھوٹے کلپس ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گی بھر رات کو جو ہے وہ کھانا تو بنانے کا میرا کوئی موڑ نہیں کیا تو میں نے ذہن کو کہا کافی دنوں سے جو ہے نا یہ مجھے کہہ رہا تھا کہ میں نے زنگر رول کھانے تو میں نے کہا چلو آج میں آپ کو منگوا دیتی ہوں تو اس کو میں نے وہ منگوا دیا تو یہاں پر جو ہے وہ کھا رہا تھا رول منگوا دیا بس خود بھی برگر وغیرہ لے لیا تو رات کو جو ہے نا وہ کھانا نہیں بنایا کیونکہ کبھی کبھی نا دل نہیں کرتا کہ کچھ بنانے کو بس عجیب سا جو ہے نا وہ طبیعت سی ہو رہی تھی اب یہاں بڑھ جو ہے وہ نیکسٹ ایک ایساں کو سکول بھیجنے کے بعد میں تھوڑی دی لیٹ کی تھی اور پھر اٹھ کے ناشتہ واشتہ کر کے تو صفائی ہو چکی تھی تو دیسٹنگ رہتی تھی تو آج میں رائنگ روم کے دیسٹنگ خود سے کر رہی تھی کیونکہ جو ہے وہ اگر وہی بات ہے کہ کسی کے اتنا ہم دردی کے ساتھ تو کوئی کسی کے لیے کام نہیں کرتا چاہے وہ آپ کا کتنا پرانا سے پرانا جو ہے وہ کیوں نہ ہو بندہ تو بس یہی بات ہے کہ کوئی بھی خود جب تک کسی کام کو ہاتھ نہ نہ لگاؤ تو اپنے وہ کہتے ہیں نا جیسے ایک مثال ہے کہ اپنے مرے بغیر جنت نہیں ملتی تو وہی والا حال تھا کہ جب تک خود سے کوئی اسی کام کو نہ نہ کرو تو دوسرا کوئی بھی اس طرح سے دھیان نہیں دیتا تو میٹس وغیرہ کا یہی ہوتا ہے اوپر اوپر سے کام کر کے چلی جاتی ہیں تو آج میں خود کسی تھی کافی دنوں کے بعد میں ڈرائنگ روم میں آئی تھی تو میں نے خود جو ہے نا وہ اس کی ڈیپ کلیننگ تھوڑی سی کر دی کیونکہ بہت زیادہ چیزوں پر دھوڑ مٹی پڑی ہوئی تھی اتنی ہمارے تو ایریا میں اتنی زیادہ دھوڑ ہے نا اتنی ڈسٹ ہوتی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن بھی کیا کہ ایک دن کام کرو اور شام میں آپ دیکھو تو ٹیبل پہ اتنی اتنی دھوڑ جو ہے نا ڈسٹ پڑی ہوئی ہوتی ہے اسی طرح یہ فلاورز تھے یہ میں نے علاقے کچھ دن پہلے ہی یہاں پر لاکے رکھے تھے اور آج جب میں ایدھر ڈسٹنگ کیلئے آئی تو ان فلاور کے اوپر بھی اتنی زیادہ ڈسٹ تھی پھر میں نے کہا چلو اب یہ اس طرح تو صاف نہیں ہوں گی ان کو میں واش کر دیتی اس سارا کچھ آج واش کیا اور پھر یہ زانگر ٹوائز والا خانہ میں نے کھول لیا لیکن حمد نہیں تھی کہ اس کو صاف کروں کیونکہ زان سکول سے آ گیا تھا تو اس کے لئے کچھ کھانے میں بنانا تھا اور پھر اسی کو ایسے ہی میں بند کر کے کچھن میں آگی اب انشاءاللہ وہ نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کا میں ویسے کتنی دفعہ اس کی کلیننگ کر چکی ہوں لیکن وہ ہر دفعہ گندہ کر دیتے ہیں یہاں پر جو ہے وہ کھانا تو ویسے میں نے بنایا وہا تھا حالو گوش لیکن زان نے کہا کہ نہیں جی مجھے کوئی زنگر برگر یا کوئی اس طرح کھانے تو اب میں نے کہا روز روز تو میں تمہیں نہیں ہلا سکتی باہر سے کھلانے کی یادر ڈال سکتی تو آج میں تمہیں گھر میں بنا دے تو پھر کیمہ بڑا تھا پس میں نے فٹہ فٹکی میں میں جو ہے وہ مسالے ایڈ کی اور ٹکیاں بنا دی تھوڑی سی اور جہاں پر جو ہے نا وہ میں میدہ لے رہی ہوں اس میں میں نے نمک ایڈ کی ہے اور ساتھ میں میں تھوڑی سی مرچیں ایڈ کر کے تو اس کی نا لیکوڈ سی ڈو بنا کے تو جیسے ہم وہ لیکوڈ والا جو اس کا وہ بناتے ہیں پراتھا سا وہ بنا دوں گی اور جہاں پر جو ہے نا یہ میں نے آج کافی دنوں کے بعد یہ والا جو ہے وہ نکالا میں نے کہا چلو اس میں نا چپس مجھے یہ اس طرح بہت اچھا لگتا تھا اس میں چپس بہت اچھے بن دیتے ہیں میں اس سے ڈرتی ہوں کیونکہ اس سے میرا ایک دفعہ بہت بری طرح ہاتھ کٹ چکا ہے تو میں جو ہے نا اس کو میں نے اس کے بعد جب میرا ہاتھ کٹا تھا رمضان تھا تو پکوڑوں کے لیے میں اسی طرح علو کٹ رہی تھی تو میرا بہت بری طرح ہاتھ کٹا تھا اس کے بعد سے اس کو مجھے چھ سال ہو گیا ہے دوبارہ نہیں نکالا اور یہ دیکھیں جب دوبارہ نکالا ہے تو میرا ہاتھ پھر سے بری طرح کٹ گیا لیکن اب مجھے نا وہ مجھے ابھی تک اس کو صحیح استعمال کرنا نہیں آرہا تھا اور اپنا دو دفعہ ہاتھ کٹنے کے بعد آج مجھے پتہ لگا کہ اس کو صحیح سے ایک ایسے استعمال کرتے ہیں تو پھر میں نے جو ہے نا اب اس کو اپنے کچن میں رکھا ہے اور انشاءاللہ اب اس کے ساتھ دو دفعہ کٹنگ ویارہ کروں گی تو پھر مجھے پریکٹس ہو جائے گی اور ایک دو دفعہ ہاتھ کٹے گا تو پھر بہت اچھی پریکٹس ہو جائے گی پھر یہاں پر جو ہے وہ کچھ حالو کا بیٹر پڑھاوا تھا اس کو میں نے اصل میں فریزر میں رکھ جیا تو یہ بہت زیادہ پتلا ہو گیا لیکن پھر میں نے اس کو جو ہے نا اس میں وہ کون فلور وغیرہ ایٹ کر کے تو اس سے کباب تو تھوڑے سے بنائی لی اور یہ جو میں نے لیکوڈ ڈو بنائی تھی نا اس سے میں کیسے جو ہے وہ پراتھے بناؤں گی وہ بھی آپ دیکھیں اور بڑی اچھی جو ہے نا جیسے پین وہ بناتے ہیں نا پین کیک اس طرح سے اس کے جو ہے نا وہ ڈو کے لیکوڈ ڈو کے پراتھے بن جاتے ہیں اور اس سے میں رول پراتھا بناؤں گی تو وہ بہت اچھا سوفٹ بنتا ہے اس سے والا پراتھا ازان کو اتنا بسند ہے کہ وہ ایسے ہی پراتھا کھا جاتے ہیں تو بس میں نے قیمے والے کباب بنائے تھے حالو کے کباب تھوڑے سے چپس ساتھ ایسے حالو کاٹ کے گولڈ چپس بنا لئے تھے اور یہ پراتھا بنا کے اس کے اندر میں نے سارے جو ہے نا چیزیں اسی طرح رکھ دی تھی اور یہ پہلے کیمے کا کباب رکھا تھوڑے سے حالو کا کباب رکھا دو چار میں نے چپس رکھے کیچپ میں نے ایڈ کر دی مایو نہیں ڈالی اور بس یوں اس کو فول کر لیا اور اتنا مزے کا بن گیا تھا ازان بھی شکر ہے خوش ہو گیا یہ چھوٹی چھوٹے ٹپس وغیرہ کرنی پڑتے ہیں خود کو تھکانا پڑتا ہے ہم بھی تھے ہمارے زمانے میں یہ کوئی رول پراتھے شراتے نہیں ہوتے تھے سیدھا ہمیں پراتھے بندہ لگا دیتی تھی تو رول پراتھا بن جاتا تھا لیکن آج کل کے بچے اتنے فینسی ہو گئے کہ ان چیزوں کے بغیر تو وہ کھانا بھی نکھتے